نمسکر مددے کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوج منوم عدبردیش کی رازدھانی بھوپال میں دو ہزار نوٹوں کا جالی کھل چل رہا ہے گریب محلاؤں کے ذریعے مافیا دو ہزار کے نوٹ بدلوا رہے ہیں بھوپال کے آر بی آئی برانچ میں دو ہزار کے نوٹ بدلے جانے کے انڈیا نیوز کے خلاصے کے بعد کندری جانچ ایجنسیاں ایکٹیب ہو گئی ہیں آخر کون ہے اس گورک دھندے کے پیچھے کندری جانچ ایجنسیاں نظر رکھ رہی ہیں وہیں بھوپال پولیس بھی الٹ موڈ میں آ گئی ہے کہیں آتنکی نکسلی گتبیدیوں میں تو کالی دن اور دو ہزار کے نوٹ کا استعمال نہیں ہو رہا ہے اس کی جانچ بھوپال پولیس کرائی گی ساتھی پیسے بدلوا رہے لوگ آتنکی یا نکسلی گتبیدیوں میں شامل تو نہیں ہے اس کا نیٹورک کتنا فیلا ہے کیا مدبردیش اور دوسرے راجوں میں پیسو کی سپلائی کی جا رہی ہے اس کی ویجانچ کی جائے گی آپ کو بتا دے کہ پھوپال میں یہ گورک دھندہ بھارتیہ ریزر بینک کے پیچھے استعدد راجیب نگر بستی میں ہو رہا ہے یہاں دو ہزار کے نوٹ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں یہ نوٹ بدلنے کے لیے اس بستی میں باقاعدہ سنگٹھت گروہ کام کر رہا ہے لوگ بڑی سنکھا میں روز لائن میں لگ کر یہ نوٹ بدلوا رہے ہیں بھی شروع ہو گئی ہے بی جے پی جہاں معاملے میں سگھن جانچ کی بات کر رہی ہے تو وہیں کانگریز سرکار پر لگاتار نشانہ ساتھ رہی ہے آج بدلے کی بات میں بستار سے ہم چرچہ کریں گے ہمارے زیوگی سنباداتہ کلبوشن ہماری ساتھ جڑیں گے جنہوں نے آج ان تمام علاقوں میں جا کر یہ پتا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس بستی میں چل کیا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے کلبوشن ہماری ساتھ موجود ہیں انہی کے پاس چلیں گے کلبوشن آج آپ نے یہ پتا کرنے کی کوشش کی ہے کہ بستی میں چل کیا رہا ہے بستی میں کھیل کیا ہو رہا ہے اس پورے ریکٹ کے پیچھے آکر ہے کیا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ گئے کیونکہ آج بھی ربی آئی میں لمبی لمبی کتارے لگی رہی اور وہ غلط نہیں ہے ربی آئی کے مکھیالے جا کر بھوپال میں جو ان کی ریزنل آفیس ہے وہاں جا کر کوئی بھی دو ازار کے نوٹ بدل سکتا ہے لیکن کیا ایک ہی بیکتی بدل رہا ہے کیا وہ غلط طریقے سے فرضی آدھار کارٹ جمع کر رہا ہے کیا اس ریکٹ کے پیچھے کوئی اور ہے کالے دھن کو سفید کیا جا رہا ہے یہ اب تک جو ہمارے پاس جانکاری مل پائی ہے کیندریہ جانچ ایجنسیاں کلبوشن کیندریہ جانچ ایجنسیاں ایکٹیب ہو چکی ہیں کیندریہ جانچ ایجنسیاں اب اس پورے معاملے پر نظر رکھ رہی ہیں ربی آئی پر نظر رکھ رہی ہیں وہاں پر جو نوٹ بدلوائے جا رہے ہیں وہاں پر نظر رکھی جا رہی ہے اور یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے نشت طور پر جانچ ایجنسیاں کا یہ ماننا ہے کیندریہ جانچ ایجنسیاں کا ہم نے جن تمام کیندریہ جانچ ایجنسیاں کے عدکاریوں سے بات کی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ بینا ربی آئی کے عدکاری کرمچاریوں کے پیچھے اگر یہ نوٹ ایک ریکٹ کے طور پر بدلے جا رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کا ہاتھ نہیں ہو لیکن آج آپ کو کیا جانکاری مل پائی وستار سے بتائیں بلکل سب سے پہلے تو ہم بھوپال پولیس کمیشنر ہری نرائنچاری مشری کی بات کریں کیونکہ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بینا ربی آئی کے عدکاریوں کے سنلپت کے بینا یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ دو ہزار کے جو نوٹ ہے اور جو اس کی ایک سمیں عبدی تھی وہ سماپت ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی کیسے بجاروں میں وہ دو ہزار کے نوٹ اپلپد ہیں بجاروں سے جو ہے جھوگی بستی سلم ایریے میں یہ دو ہزار کے نوٹ سپلائی کیے جا رہے ہیں وہ اس کے بعد جو مہیلہ ہیں سب سے مکھے اگر ہم اس کی وجہ دیکھیں یا کارن دیکھیں یہ جو دلال ہیں اور جو بڑے عدیوپتی ویپاری ہیں یہ کن کا اپیو کر رہے ہیں کیونکہ جو گریب مہیلہیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ روزگار کے سادھان تلاستی ہیں اور اگر انہیں روزگار نہیں اپلپد ہوتا ہے تو وہ ایسے کاموں میں سنلپت رہتی ہیں آج ہم نے روزگار کے آسپاس جو سلم ایریہ ہے راجیب نگر ہم وہاں پہنچے ہم نے تقریبا 40 سے 50 لوگوں سے چرچہ کی کئی ایسی مہیلہیں بچے اور پروش ہیں انہوں نے off the record ہم سے بات کی لیکن انڈیا نیوز لگاتار کیمرے میں on the record جو ہے یہ بات آم لوگوں سے بھی چرچہ کر رہا ہے پولیس سے بھی ہم ادھکاریوں سے چرچہ کر رہے ہیں اور آج ہم نے جب اس ویشہ میں مہیلہ اور پولیس سے چرچہ کیے تو انہوں نے کئی ایسے بڑے خلاصے کیے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیسے کیا خلاصے کیے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جھگی بستی میں صبح کے وقت دلال آتا ہے ایک ویکتی ہوتا ہے وہ کون ویکتی ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اگر وہ اگلی بار آئے گا تو جرور ہم آپ کو ان کے جو گاڑی کا نمبر ہے وہ اپلبد کرائیں گے اس کے ہاتھ میں ایک لیدر کا بیگ ہوتا ہے لیدر کے بیگ کے اندر دوہجار نوٹوں کی گڑیاں ہوتی ہیں پر ایک مہیلہ پر ایک پوروش کو وہ دس نوٹ دیتا ہے اور اس کے بدلے ایک نوٹ کے بدلے انہیں کسی مہیلہ کو دو سو روپے دیے جاتے ہیں کسی کو 300 کسی کو 500 روپے دی رہتے ہیں بچوں کا یہ کہنا ہے ہم نے کچھ بچوں سے بھی چرچہ کی حالانکہ کیونکہ 18 سال کے کم عمر کے بچے تھے ہم ان کو کیمرے میں نہیں دکھا سکتے تھے ان سے ہم نے چرچہ کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی لائن میں لگیے ہم اس کے بدلے آپ کو ایک بڑی راشی دیں گے ہم نے ان سے پوچھے یہ کس کا پیسہ ہے ان کو یہ نہیں پتا کس کا پیسہ لیکن انہوں نے یہ جانکاری دی کی جو بڑے ویپاری ہیں جو سندھی ہیں ان کا یہ پیسہ ہے اور تقریباً تین سے چار دن میں ایک الگ الگ جو دلال ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اب اس وشے میں ہم نے پولیس کمیشنر سے جانا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سوبابک سی بات ہے جس پرکار سے بھوپال سہیت کھنڈوہ خرگون میں جو ابھی حالی کے دنوں میں آتنکی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور آتنکی گھٹناؤں میں سنلپت سیمی آتنکی یا ہٹ سنگٹھن سے جو کچھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے تو کہیں ان کا بھی تو اس سے لنک نہیں ہے تو ان کا کہنا کہ بلکل ہو سکتا ہے اور ہر ایک اینگل میں ہم جاج پڑھتال کریں گے کیونکہ تقریباً ایک سے دو سال ہو چکے ہیں دوہزار کے نوٹ بند ہے تو کیا دوہزار کے نوٹ کی سپلائی دوسرے پردیشوں سے بھی ہو رہی ہے کیا جروری نہیں ہے کہ یہ مرد پردیش کے ویپاریوں کے ہی نوٹ ہے دوسرے پردیش کے بھی جو ہے ویپاری بلکل آپ نے صحیح کا کلبوشن اور ابھی کچھ تتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سارے جانکار لوگوں سے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی جو دوہزار کے نوٹ ہیں وہ بانگلہ دیش وہ نیپال ان جیسے راجوں میں ہیں پاکستان میں بھی ہیں کیونکہ وہاں پر بھارتی ایک کرنسی ہے اور وہ رکھی ہوئی ہے وہ بہت ساری کرنسی ابھی تک ایکسچینج نہیں ہوئی ہے دونوں دیشوں کے بیچ کچھ باتچیت ہونی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سیما پار سے یہ دوہزار کے نوٹ آ رہے ہو اور وہ اس طرح کے آر بی آئی کے برانچ میں بدلوار رہے ہو اور وہ اس طرح گریب میلاؤں کا گریب لوگوں کا جھگی بستیوں میں جا کر دو سو تین سو روپے کمیشن دے کے یہ بڑا کھیل چل رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتے اس سے جانچ ایجنسیاں بھی کیندریہ جانچ ایجنسیاں بھی انکار نہیں کر رہی ہیں اس سے جو بھوپال پولیس ہے وہ بھی انکار نہیں کر رہا ہے آپ نے خود ان سے بات کی ہے ایک بار میں روکنا چاہتا ہوں کلبوشن آپ کو ایک بار آج کلبوشن جو ہمارے بیرو چیب بھی ہیں بھوپال کے انہوں نے بھوپال کے بھوپال پولیس کمیشنر ہری نرائنچاری میں اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں سر ایک پورا نیکسس چل رہا ہے رازدھانی بھوپار میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گروہ بھی چل رہا ہے کالے دھان کو کنورٹ کرنے کے لیے اور جو سلم ایریہ ہے جگی بستی ہے ان ایریوں میں کچھ دلال پہنچتے ہیں دوہجار کے نوٹ ان کو دیے جاتے ہیں کمیشن کے طور پر دو سو روپے دوہے ان مہیلاؤں کو ایک نوٹ کا ملتا ہے تو سر اس کی کیا جاج پرتال آپ کرائیں گے اور کیسا یہ پورا گروہ ہے کیا انے راج جو سر بھی پیسہ مدبرش آ رہا ہے اس کے بارے میں جانکہ اریج اٹھائی جائے گی جہاں تک نوٹ کو برلوانے کی بات ہے تو ریجار بینک نے اس کے لیے کاؤنٹر کھول رہا ہے اور ایک پرادھان کر رہا ہے کہ بیٹی جا کر کے اس میں نوٹ کو برلوا سکتا ہے لیکن اس میں اپتی جنک جو بات ہے کہ اگر ایک ہی بیٹی بار بار بدلوا رہا ہے اور کوئی سنوڑیت ایک گروہ کے تحت ایک تام ہو رہا ہے جس میں ایک ہی لوگوں کو بار بار استعمال ہو رہا ہے تو یہ بات غلط ہے اس میں نگر نگم سے اس میں آر بی آئی سے سمپرک کیا جائے گا ان کے پوری جانکاری جوٹائی جائے گی اور اس میں کسی اپرادھی گروہ کی اگر سن لپتہ پائی جاتی ہے جس میں کاروائی کی جائے گی ہم نے سر کچھ مائلاؤں سے آن ڈیکارڈ کیمرے میں باتچیت بھی کی تھی ان کا ایک اہنا ہے کہ صبح کے وقت تک دلال ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمیں دس نوٹ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک نوٹ کے ہمیں دو سو روپے دیے جاتے ہیں کون یہ دلال ہے کس کا یہ پیسہ ہے ان کو اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ آشانکہ ہے کہ پردیش کے بڑے دیوک پتی یا دوسرے پردیشوں کے بھی دیوک پتیوں کا یہ پیسہ ہو سکتا ہے اس میں پولیس جانکاری جوٹائے جائے گے افتانی پولیس کو اس میں نے ڈیفٹ کیا گیا ہے کہ سماندھ میں اور جانکاری جوٹائے اور اگر اس میں کسی طرح کی کسی اپرادی گروہ کی شان لکھتا ہے تو اس پر کروائی گے کیونکہ مدبدیش کی پولیس اور بھوپال پولیس کی تاریف مکھی منتری نے بھی کی ہے ہم نے ایک بات دیکھا ہے کہ جو نقسل ایڈیاں ہیں نقسل کے ساتھ جو آتنگ گٹی ویدیاں ہیں چاہے بھوپال ہو کھنڈوہ خرگون ہو اس پر آپ لوگ کی ایک بڑی کاروائی ہوتی نظر آئی ہے تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس طرح کہ کالے دھن کا اپیوگ جو یوز ہے وہ نقسل گٹی ویدیا یا آتنگ کی گٹی ویدیو کیا جا سکتا ہے سمحاؤنا کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن پولیس اسمتہ تک جا کر کے اس کی جو تتھے تتھوں کو نکالے گی دھن سار کروائی کرے گی بہت دھنیواد سافت طور پر بھوپال پولیس کمیشنر کا کہنا ہے کہ اس ویشے میں ہم ربی آئی سے سمپر کریں گے ان سے چرچہ کریں گے اور جو بھی پہلو ہے ہر ایک پہلو ہر ایک بندو پر چرچہ کی جائے گی چاہے وہ نکسل اور آتنگ کی گتی ویڈیو میں اس کالے دھن کا اپیوک کیا جا رہا ہے اور ان دلال اور ان مہیلاؤں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آخر کر یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کس اسٹیٹ سے آ رہا ہے تو ہر ایک پہلو پر جو ہے جاچ پرتال کی جائے گی اور اس کو لے کر وہ اپنے ادھکاری آلہ ادھکاریوں سے بھی چرچہ کریں گے اور پولیس کے ادھکاریوں کو بھی نردیس دیں گے کہ جل سے جلد جو ہے اس وشہ پر آری بی آئی سے سمپر کریں اور اس معاملے کی جاچ پرتال کریں کیمرامن سنیل ورما کے ساتھ کلبوشن سکسے نا انڈیا نیز موپال کلبوشن کیندری جاچ ایجنسیو کی نظر تو اب یہاں پر آکر ٹک گئی اور یہ پتا کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ابھی ہم سن رہے تھے ہری نارنچاری جو بتا رہے تھے کہ اس مسئلے پر ہم جاچ کر رہے ہیں نوٹ تو بدلوا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک وقتی بار بار نوٹ بدلوا رہا ہے تو یہ نوٹ کہاں جا رہے ہیں کون نوٹ بدلوا رہا ہے یہ تمام ساری پرستیتیاں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آر بی آئی کا بجلنس ہوتا ہے مدی پردیش میں بھوپال میں بھی انٹیلیجنس بیبھاگ ہے کیا ان کو اس بات کی جان کری نہیں تھی کہ ایک بڑا ریکٹ چل رہا ہے ایک بڑا خیگل راجدھانی میں ناک کے نیچے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا آر بی آئی کا ویجلنس کیا کر رہا تھا اور جو اسثانی پولیس کرمچاری ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ آس پاس کی چیزوں پر نظر رکھیں کہ کچھ گلت تو نہیں ہو رہا تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے کیا انہیں اس بات کا انپوٹ نہیں تھا کہ یہ سب کھیل ہو رہا ہے بلکل کیونکہ آر بی آئی کے بہار جس وقت میرا آپ سے یہ بھی سوال میں آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مدی پردیش میں خاص کر بھوپال کی پولیس پر پر پرشنیچن نے لگیا ہے اس کے انٹیلیجنس پر پر پرشنیچن لگیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں ایک بڑی ڈرگ ایک بڑی ڈرگ فیکٹری بھوپال میں چل رہی تھی کسی کو اس بات کی جان کر ہی نہیں تھی اور کیندری ایجنسیاں آتی ہیں وہ چھاپا مارتی ہیں وہ پکڑتی ہیں تب جا کر بھوپال کی پولیس کو بھی پتا چلتا ہے کہ ارے صاحب یہ تو بڑا کھیل چل رہا تھا یہاں تو ڈرگ کی فیکٹری چل رہی تھی یہاں ڈرگس بنائی جا رہی تھی نشیلے پدارتوں کی فیکٹری تھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لگاتار انٹیلیجنس کے ماملے میں سوچناوں کے ماملے میں اپرادیو پر نظر کے ماملے میں جو بھوپال کی پولیس ہے وہ کہیں نہ کہیں کم تر پڑ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے بلکل بھوپال کی پولیس مددیش کی پولیس کا ہم فیلیر یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس وقت انڈیا نیوز کے ریپورٹر ہے جو ہمارے ساتھ ہی ہے چیترنا آمدہ سپورٹ پہنچے تھے اور جب ان کے ساتھ یہ جمعہ جبتی ہو رہی تھی سو ہنڈیڈ ڈائل نمبر پہ کال کیا جاتا ہے خود تھانہ پراباری آر بی آئی پہنچتے ہیں لیکن دو دن کا سمیں ہو چکا ہے تھانہ پراباری نے کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کی کیونکہ ہم نے ان کو واسطوی کسی سے بتائی کہ یہاں پہ لمبی مہیلاؤں کی لائن لگی رہتی ہے دو ہزار کا نوٹ جو ہے مہیلائیں لے کے آ رہی ہیں سب سے پہلا ادھکار اور حق پولیس تھانہ پراباری کا یہ بنتا ہے کہ آخر کر یہ مہیلائیں کہاں سے دو ہزار کا نوٹ آ رہی ہیں وہ ان سے پوستاج کرتے پوستاج کرنے کے بعد جو ہے اس کی تلاشی لی جاتی لیکن فلال تھانہ پراباری نے وہاں پر سمجھائز دی اور اس کے بعد معاملے کو شانت کر آیا لیکن لگاتار انڈیا نیوز یہ سوال اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے آج ہم نے ایک ریٹائر ادھکاری سے چرچہ کی حالانکہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ آن کیمرہ چرچہ کریں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آن کیمرہ چرچہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں ریٹائر ہی بینک کا کرمیچاری ہوں انہوں نے جو بات کہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کیندر سرکار اور آر بی آئی نے گائیڈ لائن جاری کی تھی ایک اس کی سمیں اب دی تھی کہ ہم دو ہزار کے نوٹ اور جو انڈیان کرنسی ہے اس کو ایک سمیں تک ہی آر بی آئی اور بینک لیں گے لیکن ایک سال دو سال ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی آر بی آئی کیسے دو ہزار کے جو نوٹ ہیں اور جو انڈیان کرنسی ہے اسے واپس لے رہا ہے یا تو کالے دھن کا کھیل ابھی بھی پورے دیش اور مدب دیش میں لگاتار جاری ہے لوگوں کے پاس کالا دھن ہے اور کالا دھن اگر لوگوں کے پاس ہے تو کیوں کینڈری ایجنسی ہے مدب دیش سرکار کی جو ایجنسیاں ہیں لوکا یکت ہیں تمام جو ایجنسیاں ہیں وہ کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں ایسے لوگوں کی گرفتاری نہیں کی جارہے ہیں کیونکہ انٹیلیجنس کی اگر بات کرے تو مدب دیش کا پورا فیلور ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے راجی کی پولیس آکے یہاں سے آروپیوں کی گرفتاری کر لیتی ہے اٹھارہ سو کروڑ روپے کا ڈرکس پکڑا جاتا ہے لیکن مدب دیش کی پولیس کے کان میں جو بھی نہیں ریکھتا ہے ان کو بھنگ بھی نہیں لگتی ہے جب اس وشہ میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی جانکاری ہے تو ان کا یہ کہنا رہتا ہے کہ ہمارے تھانے انترگر تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا اب آپ دیکھئے کہ ایمپن اگر تھانے سے آر بی آئی بینک کی جو دوری ہوگی وہ مسکل سے پاس سو میٹر کی ہوگی آر بی آئی بینک کی جسٹ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے آر بی آئی کا بینک ہے اور پیچھے بھوپال جلانیال ہے لیکن اس کے واجود بھی یہاں پر کسی پرکار کی کوئی پوستاج نہیں ہو رہی آر بی آئی بینک کا جو مین گیٹ ہے اس کے اندر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے کیوں کیونکہ سب سے پہلے اگر آم انسان وہاں پہنچے گا تو اس کا نام لکھا جائے گا اس کی آئی ڈی جمع کی جائے گی اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں آر بی آئی بینک آئے ہیں آپ کا کیا کام ہے لیکن مہلاؤں کی لمبی قطار ہے ان سے کسی پرکار کا کوئی بھی جانکاری ان سے نہیں لی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ سی آئی ایس ایف کے جو جو جوان ہیں وہ ان کی وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن وہ خود بطمیجی کرتے تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ پھلال اس میں تمام ایجنسیا جات جرور کریں گی تو آر بی آئی کے عدیکاری اور جو جوان گیٹ میں موجود ہیں بینا ان کی ملی بھگت کے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں چاہ سکتا بینا ان کی ملی بھگت کے اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں چاہ سکتا کل بوشن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس بستی میں بھی پہنچیں کیونکہ بستی میں بھی اتنی آسانی سے کوئی گیا نہیں ہے بستی میں جا کر آپ نے لوگوں سے بات کی مہیلاؤں نے کیا کہا کیسے ریکٹ چل لائے یہ بھی جاننا ضروری ہے ایک ریپورٹ کل بوشن کی بستی کی اس وقت ہم راجیب نگر سلم ایریا میں موجود ہیں اور یہ جو ایریا ہے یہاں سے ٹھیک یہ آپ باؤنری وال دیکھ سکتے ہیں یہ ربی آئی کا ہیڈکورٹر ہے ربی آئی کا آفیس ہے لوگوں کو جا گروک کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس لئے پہنچیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ دلال آتے ہیں کچھ گاڑی گاڑیوں سے آتے ہیں جو سندکت ایسی گتی ویدیاں ہیں ان گتی ویدیو پر سنلپت ہے حالانکہ انہوں نے بھی پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ گاڑی سے کافی تیج سپیڈ سے بھاگ گئے کچھ ایسے دلال اور جو کچھ ایکٹیوٹیز ان لوگ آپ کو دو ہزار کا نوٹ دیتے ہیں اس کے بدلے کوئی کمیشن کی بات دو سو روپے دیتے ہیں کتنے نوٹ دیتے ہیں دس نوٹ دیتے ہیں کیا وہ فور ویلر میں آتے ہیں یا بائک پہ آتے ہیں آپ لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن کبھی اگر آپ کوئی پولیس کی کاروائی ہوتی ہے تو آپ لوگ فسیں گے اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ بات نہیں کری نا سر کھلے کچھ نہیں ہوگا سر ان نے تو کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا لیکن پولیس کی کاروائی ہوگی تو آپ لوگ فسیں گے ہاں وہ کہنے کچھ نہیں ہوگا وہ تو بینگ نے دیا تا گورن لے ابھی کتنے نوٹ آپ نے ایکشین کرائے میں نے تو ایک ہی بار گئے کتنے نوٹ کرائے کتے سمیں پہلے ابھی پندرے ایک دن ہوگے ایک ہی ہی بار ادھار کارتے چینجھ ہوا آتے بیڑا گل اور بیڑا سب آتے دے جاتے بھائی ہم تمہیں دو سو رو پہ دیں گے آپ لگا دو بس میں ایک سوال پوچھوں گا آپ کی عمر کافی چھوٹی ہے آپ سے میری چرچہ ہوئی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا حالان کی ہم آپ کو جاگ روک کر رہے کہ اگر ایسی کچھ گتی ویدیا ہوتی تو آپ پولیس کو جرور اس کی جانکاری دیجئے کتنے لوگ ہیں کتنی گاری وں سے آتے اور کون کون سی سرکار سرکار نوٹ کو بین کر دیا ہے اور اس کی جو ایسی جو پیسو کی گتی ویدیا نکس الی چیتر یا آتنگ کی گتی ویدیو میں سن لیپٹ پائی جاتی جاتی جانتی کیونکہ سبھاسی جاتی شام کو آتی تو مجھے پتھ انہوں سم پتھ نوی مجھے پتھ کون دیتا پیسے دیکھا بین 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 لیکن سنا جانتی جاتی نوی جانتی کون دیتا پیسے کون نہیں بلکل یہ آپ دیکھ سکتے کیونکہ ہم نے دکھا یہ پورا ایریا ہے روی ہی سٹیٹ ہیڈ کورٹر سے لگا ہوا ہے اور یہ کون کافی سکری گلی ہے اور یہ بچوں کا بھی کہنا دلال آتے ہیں صبح کے وقت آتے ہیں ہم نے ان سے بات چیت کی اور گاریوں سے آتے ہیں ان کے بیگ رکھے رہتے ہیں بیگ میں کافی ماترہ بڑی سنگیہ میں دوہ جار کے نوٹ ہوتے ہیں اور دوہ جار کے نوٹ کے ساتھ وہ سندھیوں کا پیسہ ہے حالان کی ان کو یہ جانکاری نہیں کی کس کا پیسہ ہے ایک نوٹ کے بد روپے دیے جاتے کبھی 300 روپے دیے جاتے اور 200 روپے دیے جاتے تو کالے دھن کا استعمال دیش اور پردیش میں تیجی سے بھرتا ہوا نظر آرہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کالے دھن کا اپیوک کہا کیا جا رہا ہے یا پھر آتنگ کی گتی ویڈیو میں کیا جا رہا ہے حالان کی اس پورے معاملے کی جانج پرطال کی بھوپال کے جو پولس کمیشنر ہیں انہوں نے جرور کی ہے لیکن ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ان ایریوں میں لگتار دلال ایکٹیو ہے اور یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسی گتی اور کلبویشنر جب آج بستی میں پہنچے تو خود اس بستی میں جو لوگ نوٹ بدل رہے تھے وہاں جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب ہم نے نوٹ بدلے ہیں ہمیں اس کا کمیشن ملتا ہے اور ہم نے بھی ان سے کہا کچھ ہوگا تو نہیں تو جو نوٹ بدل آتے ہیں انہوں نے یہ صاحب طور پر کہہ دیا کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا چنت مت کرو اور دھڑلے سے نوٹ بدل بازی چل رہی ہے یہ ایک اپراد ہے لیکن اس اپراد پر اب تک ربی کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے نہ کچھ لوگوں کے خلاف ایف آئی ایر دی پر جانج کرنے کا خود ہی پریاز کر رہی ہے کیا ربی آئی نے کوئی کمیٹی بنائی ہے کچھ اس طرح کی جان کری بلکل کیونکہ آج ہم ربی آئی دفتر پہنچے تھے جس پہنچے تین نین پہلے جو پورا گھٹ نکرام ہوا تھا اس کے بعد جب چہرے وہاں پہ موجود تھے اور جو پرانے چہرے جن چہروں نے جن سیکرورٹی گارڈ نے انڈیا نیوز کے ساتھ بتتمی جی کی تھی ان کو روکنے کی کوشش کی تھی جو اس طرح کی لگاتار خبرے دکھاتے ہیں لوگوں کو جاگ روک کرتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش جن ادھکاریوں نے کی تھی وہ آج ہمیں نظر نہیں آئے تو اس پس ہے کہ جب خبر کرنے کے لیے واسرک سٹی کو دکھانے کے لیے روکا جا رہا ہے تو سباب کی ایک بو ہمیں جو آ رہی ہے کہ ہاں اب روکنے کی عدی سللیت ہے تو اس معاملے میں جرور ہمیں پولیس ویبھاگ کے بڑے عدی عدی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ آخر ادھار کارڈ اور جو ڈاکیمنٹس مہیلاؤں سے لیے جا رہے ہیں کیا ان کا ویریفیکیشن کیا ان کی جانج پڑھتا لاب کر رہے ہیں یا نہیں یا اس طرح کا جو ریکٹ ہے وہ بھوپال ہی نہیں مدبدیش کے انجلے اور دوسرے راجیوں میں بھی فیلا ہوا ہے تو یہ کہہ سکتے کہ ایک بڑا جو ریکٹ ہے اس کا کھلاسہ آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے اور انڈیا نیوز اس کا کھلاسہ آنے والے سمیہ میں بھی لگتا کرتا ہوا نظر آئے گا اب نشیط طور پر ہماری نظر بنی رہے گی اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس کی سچائیوں کو جانچا جائے لیکن ابھی تک کوئی ایسا سنکیت نکل کر نہیں آیا پایا مجھے لگتا ہے کہ شاید نظر رکھی جارہی ہے چیزوں کو پرخہ جارہا ہے اور نشیط طور پر چاہے وہ بھوپال کے کمیشنر ہو یا کندری ایجنسی آر بی آئی جو کی ریزنل آفیس ہے بھوپال کا ان سے یہ جانکاری مانگے گا کہ اب تک کتنے لوگوں نے پیسے بدلوائے ہیں اپنے آدھار کارڈ جمع کیجئے اس کی آپ کے پاس لسٹ ہے کیونکہ وہ انٹری بھی ہوتی ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ ایک وقتی نوٹ بدلوائے اور اگر ایک وقتی نوٹ بدلوانے آرہا ہے تو نئے آدھار کارڈ آرہ تو یہ بات صاف ہے اگر آپ جنوین ہیں آپ ٹھیک آدمی ہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں نوٹ بدلوائے سکتے ہیں لیکن آپ اگر جھگی بستیوں میں رہنے والے گریب مہیلاؤں کو 2200-3300 روپے کمیشن دے نوٹ بدلوائے رہے ہیں تو یہ جو لال نوٹ ہے 2000 کے نوٹ تو یہ صحیح نوٹ تو نہیں یہ کالا دھن ہے جو چھپا کر رکھا گیا اب دیرے دیرے ٹھکانہ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے نشت طور پر مجھے ایک بہتر ہو اگر آپ کے پاس 2000 کے نوٹ ہے اور آپ کے پاس 2000 کے نوٹ آپ کے کپڑوں کے اندر یا اناج کے کنستر میں بہت ساری گرامین مہیلائیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے روپیوں کو بڑا سمحال کر رکھتی ہیں تو یہ ویوستہ کندر سرکار نے کی ہے یہ ویوستہ دیش کے پردھان منطری نرین در مودی نے کی ہے کہ بھئی آپ کے پاس اگر دو چار پانچ دس نوٹ نکل کے آجائیں تو پریشان نہ ہو کیونکہ پیسہ جب خراب ہوتا ہے پیسہ کھو جاتا ہے تو مہیلائیں جتنی دکھی ہوتی 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 تو وہ نہیں ہوتا تو وہ ویوستہ کی ہوئی ہے کہ آپ کے لئے ایک ویوستہ ہے کہ آپ جائیے آدھار کارٹ کی کونپی دیجئے اور آپ اپنے نوٹ بدلوا دیجئے لیکن اس ویوستہ کا مافیا اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے اور گورک دھندہ کریں گے یہ کتئی برداشت نہیں یہ چھوڑ دیا جائے جو اس گورک دھندے میں شامل ہیں نشت طور پر انتظار کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اس پورے معاملے پر کیا کاروائی کی جاتی اور ہماری نظر پورے اس معاملے پر بنی ہوئی ہے شکریہ ہم کریں جنہوں نے آج تمام جگہوں پر جا کر تتھیوں کو کھاگاننے کی کوشش کی اور دیکھنے کی کوشش کی کہ حقیقت کیا ہے فیلال مددے کی بات میں باقی خبروں کے لیے چلتے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکار